ویلکم فرینڈز ڈراما سیریل چاند تارہ کی اگلی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ادھر خرکار چاند وہ یہی تارہ سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ آج دینر کرنے چلتے ہیں جس کے بعد ادھر تارہ اس نے سب گھر والوں کو انوائٹ کر لیا ہوتا ہے اور یہ سب کچھ جاننے کے بعد ادھر چاند کو بہت زیادہ حیرانی ہوتی ہے اور اسے شدید غصہ آ رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ بلکل بھی ایسا نہیں چاہتا تھا جس کے بعد وہ اپنی طبیعت کے خراب ہونے کا اچھا خاصا ڈراما کرتا ہے اور تمام تر گھر والے بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں جس کے بعد ادھر تارہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ سب ڈراما ہے کیونکہ یہ ایسا بلکل بھی نہیں چاہتا تھا اسی وجہ سے اس نے یہ سب کچھ کیا ہے جس کے بعد آخر کر چاند بھی مان جاتا ہے اپنی غلطی کو اور یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ اور میں کیا کرتا جب تم میری بات کو سمجھ ہی نہیں رہی تو مجھے جو طریقہ زیادہ بہتر لگا میں نے وہ کیا خیر ادھر مزید آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ادھر اب تارہ کے والد کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور پھر وہ اسی سلسلے میں رازگیہ سے بات کر رہا ہوتا ہے تو رازگیہ کو یہ سن کر بہت زیادہ برا لگتا ہے اور پھر وہ فکر ماند ہو جاتی ہے اپنی شہر کی طبیعت کے حوالے سے اس کی بہت زیادہ پیر کرتی ہے اس کا بھرپور خیال رکھنا شروع کر دیتی ہے جس کے بعد ادھر جیسے ہی تارہ کو بھی اس معاملے میں پتا چلتا ہے تو وہ بہت زیادہ غم زدہ ہو جاتی ہے اور اسی وقت اپنے والد کے پاس آ جاتی ہے اس کی خیریت ریافت کرنے کے لیے اور پھر ادھر تارہ کا والد یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم نے دیکھا تمہاری امی کا رویہ کس قدر اچھا ہو چکا ہے میرے ساتھ وہ مجھے کس قدر اہمیت دے رہی ہے اب اور تم شاید جانتی نہیں کہ آج تک زندگی میں مجھے اتنی زیادہ اہمیت نہیں ملی خیر ادھر تو رازیہ اپنی طرف سے بھرپور یہی کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ اد ایسے اسے کس قسم کی کوئی بھی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اب کہ ادھر مزید آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ آشر اور رومی کا رویہ بہت ہی زیادہ دن بدن بدلتا جا رہا ہوتا ہے اور ان کی وجہ سے سب گھر والے بہت ہی زیادہ پریشان ہوتے ہیں یہاں تک کہ اچھی خاصی باتیں بھی سنا رہے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ادھر آشر اور رومی پر ذرا سا بھی اثر نہیں ہوتا اور وہ ویسے ہی رہتے ہیں بلکل بھی بدلنے کی خود کو کوشش ہی نہیں کرتے تو فرنڈز اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کب یہ سودھ رہیں گے دوستو آپ اپنی قیمتی رہے نیچے دیئے گا کمٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گے اور آسو میک شور ٹو سبسکرائب دے چینل اللہ حافظ